ہیلو دوستو دوستو اگر آپ ایس ایس ای سی سی جیل ایک سی پی کمپیٹیٹو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی حلو پل ثابت ہوگی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کارنٹ ای فیر سے ریلیٹڈ کچھ ایمپورٹنٹ ای قویشنس کے بارے میں دوستو ویڈیو کو سیٹر کرنے سے پہلے آپ سبھی سی ریقویشنس کے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے س بیل آئیکن ضرور پریس کریں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اٹھارہ اگست تک جتنے بھی ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں کرنٹ ای فیر سے ریلیٹڈ تو وہ ہم آج ڈسکس کریں گی دوستو ویڈیو کو سکتے نہ کریں بلکہ ویڈیو کو ہم آن تک دیکھتے رہے کیونکہ کرنٹ ای فیر آپ کے ایکزام کا بہت ہی ایمپورٹن سیکشن رہتا ہے تو دوستو سٹر کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کا ہمارا پہلا question ہے name the former Indian captain who has announced his retirement from the international cricket he was the only captain to win all the three major ICC trophies آپ کو بتانا ہے اس Indian famous cricketer captain کا نام جس نے حال ہی میں international cricket سے retirement لیا آپ سے آپ کے پاس سارو گانگولی روحیت شرمہ ویرات کولی یافیر مہیندر سنگھ دونی دوستو اگر آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجئے ٹرائی کریں آنسر دینے کی کس نے retirement لیا حال ہی میں انڈین فیمس کرکٹر نے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پار ڈی دیٹس مہیندر سنگھ دونی name the new initiative which has been launched recently by the union minister of youth and sports kiran rejuju to promote fitness among every season تو شہریوں میں fitness related awareness کرنا تو کرن ریجو جی نے کون سا initiative لیا ہے اس کے بارے میں کون سا program launch کیا ہے option سے آپ کے پاس fit india youth club fit india community fit india youth marathon fit india yoga fit india healthy india دوستو اگر آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجئے ٹرائی کریں تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے part a that is fit india youth club next question name the private sector bank which has launched shoria kgc یعنی کسان gold credit card for indian armored forces personnel تو کس بینک نے private bank نے یہ shoria کسان gold credit card launch کیا ہے armored forces کے لیے options ہیں آپ کے پاس yes bank HDFC ICICI bank کوٹیک مہندرہ bank یا پھر ایک سیز بینک دوستو ٹرائی کریں آنسر دینے کی حال ہی میں کس بینک نے یہ initiative لیا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے part b that is HDFC bank next question which country chair the fourth meeting of the BRICS anti-drug working group held recently تو آپ کو بتانا ہے کس ملک نے اس کو چیئر کیا آپ کے پاس انڈیا چائنہ ساؤت افریقہ بریزل یا پھر ریشیا دوستو اگر آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجیے ٹرائی کریں آنسر دینے کی تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے part e that is ریشیا نے اس کو چیئر کیا next question یہ اچھے سے یاد رکھیں name the campaign recently launched by the ministry of Ayush to aware people about the valuable information about strengths of various Ayush based solutions for enhancing immunity and preventing diseases آپ کو بتانا ہے ministry of Ayush نے کون سا campaign چلایا ہے جس سے وہ لوگوں کو aware کریں گے Ayush based solution سے immunity اور بیماریوں سے بچنے کے لیے تو کون سا campaign انہوں نے چلایا option سے آپ کے پاس Ayush for sitring it Ayush for immunity Ayush for life Ayush for health اور Ayush for purity دوستو اگر آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجیے ٹرائی کریں آنسر دینے کی شباش آنسر دیں تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے part b that is Ayush for immunity next question یہ اچھے سے یاد رکھئے گا name the public sector bank which has launched a campaign named digital upnay to encourage customers to use digital banking channels آپ کو بتانا ہے digital upnay یہ کس bank نے campaign چلایا تاکہ کسٹمورس لوگ جو ہیں وہ digital banking زیادہ استعمال کریں options ہیں آپ کے پاس پنجاب نیشنل بینک bank of india state bank of india کنارہ بینک یا پھر bank of broda دوستو اگر آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجیے ٹرائی کریں آنسر دینے کی تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے part a that is پنجاب نیشنل بینک نے کیمپین چلایا digital upnay next question یہ بھی اچھے سے یاد رکھیں name the indian batsman who has recently announced his retirement from the international cricket he represented india in 226 ODI's 78 T20 internationals and 18 testers in his cricketing career تو آپ کو بتانا ہے کس batsman نے retirement لیا recently تو کون ہے یہ batsman options ہیں آپ کے پاس وردیمان ساہا دینیش کارتک پارتھیو پٹیل سوریش رینا یا پھر روبین اتھپا دوستو try کریں آنسر دینے کی کون ہے وہ batsman recently اس نے مہندر سنگھے کچھ ہی دیر بعد اس نے بھی retirement announcement کیا تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پار ڈی that is سوریش رینا which state government has rolled out yellow chain as centralized e-commerce platform to encourage local business and entrepreneurship in the state آپ کو بتانا ہے yellow chain campaign کی state government نے چلایا option سے آپ کے پاس ناگل ہیں ترپورا منیپور آسام یا پھر سکم دوستو اگر آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجئے try کریں آنسر دینے کی کس state government نے yellow chain پروگرام یا کمپین چلایا business man یا entrepreneurship کو attract کرنے کے لیے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے part a that is nagaland next question name the person who has been appointed as the chief executive officer of go air airline آپ کو بتانا ہے go air کا chief executive officer کیسکو چنا گیا ہے option سے آپ کے پاس عجی سنگ لکشمی لوحانی کوشک خونا لسلی تھنگ یا پھر ارین عمر دوستو اگر آنسر پتا ہے دنیجے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجئے try کریں آنسر دینے کی تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے part c that is کوشک خونا next question یہ اچھے سے یاد رکھیں name the former indian cricketer and utrapadesh minister who passed away recently he was honored with arjuna award in 1981 آپ کو بتانا ہے اتر پدیش کے اس former cricketer اور minister کے نام جن کا انتقال ندن حال ہی میں ہوا ان کو ملا تھا 1891 میں arjuna award آپ کو بتانا ہے اس کا نام کیا ہے option سے آپ کے پاس روجر بینی صندی پٹیل مدنلال ریوی شاستری یافر چیتن چوہان دوستو try کریں آنسر دینے کی کون ہے وہ former cricketer اور اتر پدیش کے minister جن کا حال ہی میں ندن ہو گیا شباز try کریں آنسر دینے کی تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے part that is چیتن چوہان next question اچھے سے یاد رکھیں prime minister Narendra Modi has announced the OSOWOG plan which will connect 140 countries through a common grid that will be used to transfer solar power also works standards for آپ کو بتانا ہے also وہ کی full form کیا ہے جو prime minister نے announce کیا ہے ایک plan جس میں 140 ملک سورج کی روشنی سے energy حاصل کریں گے تو آپ کو بتانا ہے کیا ہے اوہ اوپشن سے آپ کے پاس one sun one world one grid one solar one world one grid one sun one world one growth one solar open world open grid یا one sun one wave one grid دوستو try کریں answer دینے کی کیا ہے اسووو کی full form جو نرندر مودی نے پلان دیا ہے 140 countries کے لئے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے part a that is one sun one world one grid next question name the person who has been appointed as an e-mobility startup e-buy go as its brand ambassador آپ کو بتانا ہے کس کو بنایا گیا ہے اس کا brand ambassador e-mobility startup and e-buy go دوستو دوستو اگر آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجئے آپشن سے آپ کے پاس ہربجن سنگھ پراوین کمار روی چندرن اشوین انیل کمبلے یا پھر منہ پٹیل دوستو try کریں آنسر دینے کی کیس کو بنایا گیا ہے اس کا brand ambassador تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے part a that is ہربجن سنگ next question name the campaign recently launched by panjab national bank to encourage customers to use digital banking channels options ہیں آپ کے پاس inista banking adopt digit services digit change go online یا پھر digital اپنائیں دوستو یہ question ابھی ہم نے اوپر question میں discuss کیا ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ مجھے آفی دیں گے comment section میں مجھے آف اس کا آنسر لکھئے گا کیا ہے اس کا آنسر تو دوستو اسی کے ساتھ میں آج کی یہ ویڈیو کرتا ہوں and i hope کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ please share بھی کیا کریں دوستو آپ کے لائک کرنے سے motivation ملتی ہے نئے ویڈیوز بنانے کے لئے تو دوستو ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے take care